الحمدللہ الحمدللہ نحمده و نستعینه و نستغفره و نمنو به و نتبکل والئی و نعوذ باللہ مشرور انفسنا من سیئیات عامالنا من جہده اللہ فلا مدل لاب و من جدل ہو فلا حادی اللہ و نشہدوان لا الہ الا اللہ وحته لا شریک لاب و نشہدوانا سیدنا مولانا محمدنا عبدہو رسولو اما بعد قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من یعطی اللہ و رسوله فقط فاضا فوزا نازیما صدق اللہ الرجیم صدق رسوله النبی الكریم و نحن ولا ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمين حضرات میں نے ابھی ابھی قرآن کریم میں سے جس مختصر سی آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس پر کچھ گفتگو کرنے سے پہلے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ آفرات حلی سنت اور جماعت کے طریقے کے مطابق سب سے پہلے اسی جشنِ عید میلاد النبی اور رنگِ مجاہدِ ملت میں بیٹھے بیٹھے گمبدِ خضراء کی جانب لو لگا کر اس بھیج دینے والے داتا و آقا انیسِ القریبین مراد المشتاقین جانے عالمین توہا و یاسی انیسِ بیکسان چارہ سر ازنا فقرِ رسولہ مالکِ نوازِ یاہِ لا مکا محمد عربی بن صداد بارگاہِ بیکس بنا میں درود و سلام کی ڈالیا نشار برمائے اللہمہ صلی علیہ وسلم اللہمہ صلی علیہ وسلم سیدنا شفیانا نبی کیانا مولانا محمد یبارک سلم کماتو حبو طردہ مرسلیہ صلات و سلام علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات یقیناً یہ آپ کے ہماری مشترے کا خوش تصیبی ہے کہ آج ہم اور آپ جشنِ عید میلاد النبی اور رنگِ مجاہدِ ملت میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ خود سے ایسا ہو گیا یہ خود سے ایسا ہو گیا لوگ یہ لکھنا چاہا رہے ہوں گے کہ جشنِ مجاہدِ ملت لیکن ہو گیا رنگِ مجاہدِ ملت اور یہ ہونا بھی چاہیے تھا سرکار مجاہدِ ملت کا رنگ جو ہے تمام لوگوں میں الگ معلوم ہوتا ہے اور مجاہدِ ملت کے پاسبانی میں سرکار مجاہدِ ملت نے جو قربانی پیش کیا ہے رہتی دنیا تک سرکار مجاہدِ ملت اس قربانی کو لوگ یاب کریں گے اور اور سرکارِ آلہ حضرت نے خود اپنے مسلک کی ترویج و اشاعت کے لیے سرکار مجاہدِ ملت کا انتخاب کیا تھا سرکار مجاہدِ ملت آلہ حضرت کے براہِ راست انتخاب کا نام مجاہدِ ملت آه جب سرکارِ آلہ حضرت کا وصال ہوا مجاہدِ ملت نمبر کے اندر حضور حجرتُ الاسلام کے حوالے سے یہ واقعہ موجود ہے کہ جب سرکار مجاہدِ ملت کا جب سرکارِ آلہ حضرت کا وصال ہوا وصال کے بعد سے دوسرے دن سے سرکار حضور حجرتُ الاسلام مولانا حامید نضا خان صاحب کو اس کی فکر ہو گئی کہ اب تک تو جو بدعقیدگی کا توفان آتا تھا سرکارِ آلہ حضرت خود جو ہے اس بدعقیدگی کے توفان کا مقابلہ کر کے اس کو دندانِ شکن جواب دے کر ہمیشہ جو ہے بدعقیدے کو زیر کیا کرتے تھے اب ہمارے ظاہری آنکھوں کے سامنے سرکارِ آلہ حضرت نہیں ہے تو اب مسلکِ آلہ حضرت کا کیا ہوگا اب مسلکِ آلہ حضرت کا بیڑا کیسے پار ہوگا سرکارِ آلہ حضرت کی بارگاہ میں روزانہ جاتے اور جانے کے بعد یہی ارضی پیش کرتے ہیں یہی ارضی پیش کرتے ہیں کہ سرکار آپ تو ہم سے جدہ ہو گئے ہماری نظروں سے اوجل ہو گئے اب آپ کے مسلک کی ترویجے شاہد کھون کرے گا ایک دیندار کا ایک دیندار کا جو ہے مشخلہ یہی ہوا کرتا ہے وہ دنیا داری سے ہٹ کر دینداری کے تعلق سے سوچتا ہے کہ مصطفیٰ جانے رحمت کی امت کے عقید و ایمان کی کیسے حفاظت کی جائے گی عقید و ایمان کی کیسے حفاظت کی جائے گی تو سرکارِ آلہ حضرت کے مثال کے بعد حضور حجت الاسلام پس کی فکر ہوئی کہ اس وقت جو ہے سنیوں کی عقید و ایمان کی حفاظت کون کرے گا حفاظت کی ذنہ داری کون لے گا تو پھر دوزانہ جاتے رہے ارضی پیش کرتے رہے ارضی پیش کرتے رہے اس لیے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کو آزمائش میں مبتلا کیا جاتا ہے آزمائش میں مبتلا کیا جاتا ہے تو سرکارِ آلہ حضرت حضور حجت الاسلام کی آزمائش کر رہے تھے اور امتحان لے رہے تھے کہ کہیں بددل ہو کر یہ میرے مسلک کے تعلق سے خاموش نہ ہو جائے لیکن دیکھا لگن سے حضور حجت الاسلام روزانہ سرکارِ آلہ حضرت کی بارگاہ میں جو ہے ارضی پیش کر رہے ہیں ارضی پیش کر رہے ہیں تو آخیر سرکارِ آلہ حضرت کا سرکارِ آلہ حضرت کا جو ہے ان سے چہلم آیا چہلم سے دو روز پہلے چہلم سے دو روز پہلے سرکار مجاہد ملت آلہ حضرت کی چہلم میں شرکت کے لیے تشریف لے گئے تو چہلم سے دو روز پہلے حضور حجت الاسلام یہی ارضی پیش کر رہے تھے اور یہی لگن ان کے اندر تھی کہ مذہب و مسلک کی حفاظت کون کرے گا سرکارِ آلہ حضرت کی بارگاہ میں یہی ارضی پیش کرتے کرتے ذرا سی غنودگی تاری ہوئی دیند کیا آئی قسمت کا ستارہ بیدار ہوا قسمت کا ستارہ بیدار ہوا آلہ حضرت نے دکھایا کہ اے میرے بیٹے حامد رضا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ دیکھو اس کا نام حبیب الرحمان ہے بازو کو پکڑ کے دکھایا بیس سال کے نوجوان کو دکھایا کہ یہ دیکھو اس کا نام حبیب الرحمان ہے اور یہ جو ہے اور عیسیٰ کا رہنے والا ہے اور یہ اور عیسیٰ کا جو ہے بہت بڑا زمیدار ہے اور عیسیٰ کا بہت بڑا زمیدار ہے یہ میرے مسلک کی تروجو بار اللہ تو حضور حجیت الاسلام نے جب یہ خواب دیکھا خواب دیکھنے کے بعد مطمئن ہو گئے کہ آلہ حضرت نے اپنے مسلک کی تروجو اسعاد کے لیے انہوں نے آدمی کا انتخاب کردے اب اس آدمی سے ملاقات کیسے ہوگی ابھی اس کی خواب دیکھنے کے بعد سرکار حضور حجیت الاسلام سرکار حضور حجیت الاسلام جب رضا مسجد کی طرف آتے ہیں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک نوجوان جو ہے ایک نوجوان مصروف تلاوت ہے مصروف تلاوت ہے دیکھا اور دیکھنے کے بعد غور کیا تو پورا خواب کا نقشہ سامنے جو ہے ان کے توڑ گیا اور دیکھا کہ یہ تو وہی خواب والا نوجوان ہے یہ تو وہی خواب والا نوجوان ہے آگے بڑھے حضور حجیت الاسلام آگے بڑھنے کے بعد سرکار مجاہد ملت کے قریب پہنچے پہنچنے کے بعد پہلا سوال حضور حجیت الاسلام نے سرکار مجاہد ملت سے کیا کہ آپ کا نام کیا ہے سرکار مجاہد ملت نے فرما میرا نام حبیب الرحمن ہے میرا نام حبیب الرحمن ہے پھر دوسرا سوال کرتے ہیں حضور حجیت الاسلام آپ کہاں سے تشریف لائے سرکار مجاہد ملت فرماتے ہیں میں اوڑیسہ سے آیا ہوں میں اوڑیسہ سے آیا ہوں تو اتنا کہنے کے بعد حضور حجیت الاسلام کا خواب جو ہے دو تہائی شرمندہ تعبیر ہو گیا پھر تیسرا سوال کرتے ہیں کیا آپ زمیدار گھر آنے کے اوڑیسہ کے سب سے بڑے زمیدار کے بیٹے ہیں سرکار مجاہد ملت اس بات میں جواب دیتے ہیں ہاں سرکار ہاں حضور تو پھر حضور حجیت الاسلام قلے سے لگا لیتے ہیں پھر لگا لینے کے بعد سرکار اعلیٰ حضرت کے اس خواب کو بیان فرماتے ہیں اور یہ بیان فرمانا تھا کہ سرکار مجاہد ملت زاروں قطار رونے لگتے ہیں اور ادھر حضور حجیت الاسلام بھی زاروں قطار رونے لگتے ہیں حضور حجیت الاسلام بھی زاروں قطار رونے لگتے ہیں روتے روتے یا بے فاقہ ہوا تو پھر حضور حجیت الاسلام نے فرمایا کہ آلہ حضرت کے انتخاب آپ ہے اب آلہ حضرت کے مسلک کی ترویج و اشعاب آپ کریں گے سرکار اعلیٰ حضرت نے آپ کو اپنے مسلک کی ترویج و اشعاد کے لئے چن لیا ہے پھر اس کے بعد سرکار مجاہد ملت نے جو مسلک اعلیٰ حضرت کی ترویج و اشعاد کیا دنیا جانتی ہے رہتی دنیا تک مجاہد ملت کا نام لیا جاتا رہ گا جب جب آلیٰ حضرت کا نام لیا جائے گا تب تب مجاہد ملت کا نام لیا جائے گا اللہ اللہ جب جب مجاہد ملت کا نام لیا جائے گا تب تب جو ہے آلیٰ حضرت کا بھی نام لیا جائے گا نہ مجاہد ملت آلیٰ حضرت سے علا گے نہ آلیٰ حضرت مجاہد ملت سے علا گے مسلک آلیٰ حضرت کو سرکار مجاہد ملت سے اورنا بھی جھونا بنا لیا صرف ہندوستان کی سرزمین پر ہی نہیں بلکہ عربستان کی سرزمین پر بھی سرکار مجاہد ملت نے ظالم بادشاہ کے ساتھ بھی حق بات کہہ کر افضل جہاد پر عمل کر کے دنیا کو بتا دیا جان مانگو تو جان دے گے مال مانگو تو مال دے گے مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا کہ نبی کا جاہو جلال دے گا اور جب اس کی پاداش میں جب سرکار مجاہد ملت ان بدعقیدوں مستاخوں کے پیچھے نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے اور اعلانیاں یہ بات کہنے کی وجہ سے ان کو گرفتار کیا گرفتار کرنے کے بعد جب ان کے ہاتھ میں ہتکڑیاں لگائی گئے جب ان کے پیر میں بینیاں لگائی گئیں سرکار مجاہد ملت قبیدہ خاطر نہیں ہوئے سرکار مجاہد ملت قبیدہ خاطر نہیں ہوئے بلکہ سرکار مجاہد ملت کا چہرہ جو ہے وہ جو ہے نورانی ہو گیا اور تمکنے لگا خوشی سے چہرہ کھل گیا جبکہ دستور یہ ہوتا جب کسی کے ہاتھ میں ہتکڑیاں لگتی ہیں تو چہرہ اس کا مرجہ جاتا ہے خموں میں ٹوب جاتا ہے لیکن سچا عشق رسول وہ ہوتا ہے جب عشق رسول کی پاداش میں جب اس کو ہتکڑیاں لگتی ہیں تو اس کا چہرہ کھل جاتا ہے اور یہی سوچتا ہے جفا جو عشق میں ہوتی ہے جفا جو عشق میں ہوتی ہے جفا ہی نہیں ستم نہ ہو تو محبت میں مزاہی ہے ستم ڈھانے کے بعد اگر آدمی کسی کے محبت کا دم بھرتا ہے تو پھر دستور یہ ہوا کرتا ہے کہ واقعی وہ اس کے محبت میں سچا ہے اس کے عشق میں سچا ہے اور سچے عشق کا امتحان جو ہے اس پر ستم ڈھانے کے بعد اس کا امتحان ہوتا ہے سرکار مجاہید ملت نے وہاں قبیدہ خاطر نہ ہو کر اور خوش ہو کر اور خوشیوں کا اظہار فرما کر سرکار مجاہید ملت نے اپنے ہاتھ کی ہتھکڑیوں کو چومہ تھا لتابوں میں آتا ہے چومہ تھا فرمایا تھا اللہ کا شکر ہے مدینہ کی دھرتی پر حضرت بلال کی سنت ادا ہو رہی ہے حضرت بلال کی سنت ادا ہو رہی ہے اور سرکار مجاہید ملت اس شخصیت کا نام ہے سرکار مجاہید ملت نے اپنوں کے لیے تو بہت نرم دی لکھا شمجل آبادی فرماتے ہیں کہ دشمنوں کو بھی سینے سے لفٹا لیا اس مجاہید ملت پر لاکھا لیا لیکن تین کے دشمن کے ساتھ اشید داو آلالکفار کی تیور بن کر کسی بدعقیدے سے کسی قسم کا کوئی سمجھوتا نہ کرنے والے کا نام مجاہید ملت ہے اور شاعر کہتا جیازے مرو گے ساقیے کوسر کو چھوڑ کر جیازے مرو گے ساقیے کوسر کو چھوڑ کر پی جاؤ گر کے ساتھ سمندر نچھوڑ کر کتنا بلند ہو گیا ہمٹی کا آدمی اللہ کتنا بلند ہو گیا ہمٹی کا آدمی رشتہ نبی پاک کی خدموں کی دو آہ رشتہ نبی پاک کے قدموں سے جوڑ کر شیرِ رضا مجاہدِ ملت نے رکھ دیا نجدی وحابی ظلم کا پنجاب آہ ستم سہنے کے بعد بھی سرکار مجاہدِ ملت کی جیت ہوئی ہوئی اس لیے کہ قتلِ حسین عصر میں مرگِ یزید ہے قتلِ حسین عصر میں مرگِ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے مر کربلہ کے بردے تو امامِ حسین نے شہادت پا کر وہ کامیاب ہوئے سرکار مجاہدِ ملت امامِ حسین کی سنت ادا کر کے ظلم سہ کر سرکار مجاہدِ ملت کامیاب ہوئے اور سرکار مجاہدِ ملت اسی احتیاط کا نتیجہ ہے کہ سرکار مجاہدِ ملت کے بعد جانے والے بڑے بڑے ہندوستان کے علماء کرام کبھی اس کے پیچھے نماز نہیں پڑتے اور اپنی جماعت الگ کرتے دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دے والے شخصیت کا نام مجاہد شیرِ رضا مجاہدِ ملت نے رکھ دیا نجدی وحابی ظلم کا پنجہ میں روڑ کر رنگِ مجاہدِ ملت رنگِ مجاہدِ ملت اگلے شیر میں دیکھوں سرکار مجاہدِ ملت کا رنگ یہ ہوا کرتا تھا گستاخِ مصطفیٰ تیری اولاد ہو اگر گستاخِ مصطفیٰ تیری اولاد ہو اگر زندہ تو دفن کر اسے گھر کر اللہ اللہ یہ مجاہدِ ملت کا رنگ تھا اور یقیناً یہ اشتہار میں رنگ صرف ایسے ہی نہیں لکھا گیا رب کی مرضی تھی مصطفیٰ یہی چاہتے تھے اسی لئے تو اللہ حضرت فرماتے ہیں تیرے غلاموں کا نقش قدم تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہِ خدا وہ کیا بھاگ سکے جو یہ سراغ لے کے چلے وہ کیا بھاگ سکے جو یہ سراغ لے کے چلے تو سرکار مجاہدِ ملت نے مصطفیٰ جانے رحمت سے سچی محبت کرنے کا جو طریقہ ہم کو دیا ہے اس پر اگر ہم قائم رہیں گے تو یقیناً دنیا میں بھی کامیاب رہیں گے آخرت میں بھی کامیاب رہیں گے اور یقیناً سرکار مجاہدِ ملت نے آلہ حضرت کے اس شیر کے مصدار تھے انہیں جاناً انہیں ماناً نہ رکھا غیر سے کام انہیں جاناً انہیں ماناً نہ رکھا غیر سے کام اللہ الحمد میں دنیا سے مزرمان دنیا سے مسلمان گیا تو مصطفیٰ جانے رحمت کہ سچی محبت اور سچے عاشقِ رسول کا نام مجاہدِ ملت ہے سچے عاشقِ رسول کا نام مجاہدِ ملت ہے اور اسی لیے کسی نے مجاہدِ ملت کی بارگاہ میں خراج یقیدت پیش کیا تو یہی کہا جن کی ہر ہر عدا سنتِ مصطفیٰ جن کی ہر ہر عدا سنتِ مصطفیٰ اس مجاہدِ ملت پہ لاکھو صلاح حضرات سرکار مجاہدِ ملت کسی معمولی شخصیت کا نام نہیں انتخابِ آلہ حضرت کا نام ہے اور سرکارِ آلہ حضرت جو تشریف لائے تھے جو سرکارِ آلہ حضرت غوثِ پاک کے نائے بن کر تشریف لائے تھے کتابوں میں آتا ہے علامہ شیر محمد صاحب شرقپور نے انہیں خواب نے دیکھا کہ سرکارِ غوثِ پاک بہت سے اولیاءِ کرام کے ساتھ تشریف فرما ہے علامہ شیر محمد شرقپوری صاحب نے سرکارِ آلہ شرقپوری صاحب نے سرکارِ غوثِ پاک سے سوال کیا سرکار ہمیشہ ہر دور میں آپ کے بعد سے آپ کا کوئی نہ کوئی نائب دنیا میں ہوتا ہے اس وقت آپ کا کون نائب ہے دنیا میں سرکارِ غوثِ پاک نے برجستہ ارشاد فرمایا تھا اس وقت میرا نائب دنیا میں ہندوستان کی سرزمین پر بریلی کی دھرتی میں احمد رضا ہے جو میری نیابت کیا تو علامہ شیر محمد شرقپوری صاحب نے سرکارِ آلہ حضرت کی زیارت کے لیے تشریف لائے سرکارِ آلہ حضرت جو تھے وہ سرکارِ غوثِ پاک کے نائب تھے اور سرکارِ آلہ حضرت نے سرکار مجاہدِ ملت کے دور میں سرکار مجاہدِ ملت کو اپنا نائب منتغب کر دیا اور جہاں سرکار مجاہدِ ملت مصطفیٰ جانِ رحمت کے سچے شہدائی تھے آشکِ مصطفیٰ تھے وہیں آشکِ غوثِ الورا بھی تھے وہیں آشکِ غوثِ الورا بھی تھے کسی نے ان کی بارگاہ میں خراج یقیدت پیش کیا تو یہی کہا ڈال دی قلب میں عشقِ غوثِ الورا دال دی قلب میں عشقِ غوثِ الورا اس مجاہدِ ملت پہ لاکھو سلام تو سرکار مجاہد ملت جو تھے وہ ہمیشہ سرکار غوث پاک کی حفظ و امان میں رہا کرتے تھے اور سرکار مجاہد ملت کی حفاظت سرکار غوث پاک فرمایا کرتے تھے اور یہی وجہ تھی سرکار مجاہد ملت کسی پرائی منیشٹر سے کسی چیپ منیشٹر سے کسی افیسر سے سرکار مجاہد ملت حق بات کہنے میں ڈرتے نہیں تھے اس لیے کہ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ دیرا سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ دیرا شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا دیرا اور پھر سرکار غوث پاک کی وہ شخصیت جن کے تعلق سے سرکار اعلیٰ حضرت حقیقت بیانی سے کام لیتے ہوئے فرماتے ہیں سر بھلا کوئی کیا جانے کے ہے کیسا تیرا اعلیٰ ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا اعلیٰ ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا اگر غوث پاک کی تلوہ بوسی فابوسی کا اگر کسی کو شرف مل جائے تو میدان جو ہے ولایت کا وہ ایک فرد ہو جایا کرتا ہے بیسر 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 لطف سے آپ کے اوغنی بن گا تو سرکار غوث پاک اگر چھوڑ کی طرف توجہ کر دیں تو ولی بن جائے بلکہ کتوب بن جائے تو سرکار غوث پاک اگر مجاہد ملت کی طرف توجہ کر دیں یقینا سرکار مجاہد ملت کی ریفت و بلندی کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے ہیں ہم اندازہ نہیں کر سکتے ہیں سرکار مجاہد ملت کس بلندی پر تھے اور ہمیشہ سرکار غوث پاک سرکار مجاہد ملت کی حفاظت فرمایا کرتے تھے آخری واقعہ پیش کر کے میں آپ سے رخصت ہو جاؤں گا کہ سرکار مجاہد ملت کا مقام سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں کیسا تھا ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ مجھ سے پہلے سجادہ رشی مولانا عبدالوحی صاحب قبلہ ان کے ایک دوست کے بیٹے کا عقیقہ تھا تو انہوں نے سرکار مجاہد ملت سے کہا کہ فلاں تاریخ کو فلاں تاریخ کو میرے دوست کے بیٹے کا عقیقہ ہے آپ کو تشریف لانا ہے سرکار مجاہد ملت نے داری کھول کے دیکھا دیکھنے کے بعد فرمایا اس دن جو ہے جشن غوثل ورا کلکتہ میں ہے میں نے اس کی دعوت لے لیا میں وعدہ خلافی نہیں کر سکتا مولانا عبدالوحید بڑے مولگو تھے سرکار مجاہد ملت اس لئے کہ مولانا عبدالوحید سرکار مجاہد ملت کی زمین جائدہ دوگرہ گھر دوار سب کو سمال کے سرکار مجاہد ملت کو انہوں نے بلکل آزاد چھوڑ دیا تھا کہ آپ جا کے دین کا کام کرو وقف تھی زندگی جن کی حق کے لیے اس مجاہد ملت میں لگو تو اس لئے سرکار مجاہد ملت بھی ان کو بڑا مانتے تھے مولانا عبدالوحید نے کیا کیا نیچے لگ دیا کہ ان کے دوست عبداللہ تھے ان کا نام عبداللہ تھا کہ عبداللہ بھائی کے اہاں حقیقہ ان کے بیٹے کا حقیقہ ہے لگ دیا 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 جب وہ تاریخ آئی تو جب تاریخ آئی تو اس تاریخ میں سرکار مجاہد ملت جو ہے وہ جاچپور میں عبداللہ بھائی کے بیٹے کے عقیقہ میں شریک بھی ہوئے اور شریک ہونے کے بعد اس میں تقریر بھی کیا سرکار مجاہد ملت تقریر کیا تقریر کرنے کے بعد چند دنوں کے بعد جہاں کلکتہ میں دعوت تھی سرکار مجاہد ملت کی اتفاق کی بات ہے کہ وہ آدمی بھی جاچپور کا تھا اور یہ بھی جاچپور کے تھے اور وہ بھی جاچپور کا تھا جس نے جس نے غوصر ورا کر آیا تھا کلکتہ میں جب وہ اپنے وطن کو آیا چند دنوں کے بعد دیکھا کسٹر میں سرکار مجاہد ملت کا نام لکھا ہوا تو بلا کے ٹانٹنے لگا عبداللہ بھائی کو ٹانٹنے لگا تم لوگ جو ہے اسی وجہ سے سرکار مجاہد ملت کو بدنام کرتے ہو اس دن تو سرکار مجاہد ملت ہمارے یہاں تھے اللہ اس دن تو سرکار مجاہد ملت ہمارے یہاں تھے ہمارے یہاں جو ہے جلسے میں سرکار مجاہد ملت تو شرکت بھی کی اور تقریر بھی کی یہاں کب آئے تم نے ان کا نام لکھ کر جو ہے مجاہد ملت کو تم نے بدنام کیا تو عبداللہ بھائی جو تھے وہ تو مولانا عبدالوحید کے دوست تھے بڑے مولگو تھے مولانا عبدالوحید کے اچھا اگر ایسی بات ہے چلو مولانا عبدالوحید نے جو ہے میرے دوستیں مولانا عبدالوحید ان کے ڈائری میں لکھ جیتا تھا اس کی وجہ سے آئے جب جہاں مولانا عبدالوحید کے پاس پہنچے تو پہنچنے کے بعد اور ایک کرامت کا سرکار مجاہد ملت کا انکشاف ہوا وہ یہ کہ جب سرکار مجاہد ملت جاجپور میں تقریر کرنے کے بعد وہاں سے واپس ہوئے تو واپس ہوتے وقت سرکار مجاہد ملت فرمایا میں گھر کے قریب ہوں مجھے جو ہے کوئی گاڑی کر دو ندی کی اس پار چھوڑ دے اور ادھر کوئی کشتی ہوگی میں پار ہوگی میں دھامنگہ شریف چلا جاؤں گا تو اس وقت میں نے گاڑیوں کی بہت کمی تھی تو عبداللہ بھائی نے ایک ہندو ڈرائیور دیکھا دیکھنے کے بعد اس کو کہا وہ تیار ہوگی ہے ٹھیک ہم چھوڑیں گے اور چلے آئیں گے موسم خراب تھا باریش ہو رہی تھی باریش ہو رہی تھی تو کہا ٹھیک ہم چھوڑیں گے چلے آئیں گے سرکار مجاہد ملت ہاں ٹھیک ہے اس کو کہہ دو چھوڑے گا چلا گا تو سرکار مجاہد ملت گئے ہوا جانے کے بعد ان کے ساتھ خادم تھے عبدالغفار صاحب بنارسی صاحب جانتے ہیں عبدالغفار صاحب تھے ذرا سا کم پڑھے لکھے تھے جلال زیادہ تھا تو وہ ڈرائیور چھوڑا اور چھوڑ کے چلا آیا اور سرکار مجاہد ملت نے کہا کہ ان کو اے عبدالغفار جاؤ دیکھو کوئی کشتی چنالے والا مل جا جو ہم کو اس پار کر دے ہم اس کے بعد وہاں سے دھامنگا شریف چلے گئے اور تمام کشتی والا انہوں نے جا کے تلاش کے اور کہا کوئی بھی تیارے کے باریش بھی ہو رہی ہے موسم بھی خراب ہے ندی لبالب ہے اور رات کا وقت ہے اندھیری رات ہے اس میں ہم لوگ یہ کشتی لے کے نہیں جائیں گے اب صبح ہوگی تو جائیں گے آتھی رات تو تو وہاں سے آئے اور جلال میں آئے اور آنے کے بعد کہے کہ آپ تو ہم نے گاڑی والے کو بھی چھوڑی موافت بھی نہیں جا سا تو یہاں رم بھیم باریش بھی ہو رہے اور ندی بھی پھل ہے اور رات پھر ہم کسی باریش میں بھیگنا پڑے گا سرکار مجاہد ملت نے فرمایا ارے میرا غوث چاہے گا تو ہم لوگ پار ہو جائیں گے میرا غوث چاہے گا تو ہم لوگ پار ہو جائیں گے تو اس نے جلال میں تھے ہی ان کے خادم کہا گا غوث غوث چاہیں گے آپ پار ہو جائیں گے یہ باریش ہو رہی ہے اور رات کے اندھیری کوئی کشتی والا نہیں جائے گا نہیں تو کیسے بار ہوگی آپ تو کہا تم سرکار مجاہد ملت کب جلال آ گیا تم میرے غوث کو کیا سمجھتے ہو آ گیا جلال آرشی کے غوث الورا کو جو ہے جلال آ گیا اور آرشی کے غوث الورا میں تم میرے غوث پاک کو کیا سمجھتے ہو ابھی دیکھتے ہو دیکھو ابھی کیسے غوث پاک میرے پار کر آئے گی چلو میرے ہاتھ کو پگڑو آنکھیں بند کرو اور آنکھیں بند کرنے کے بعد یا غوث یا غوث کہتے رہو پھر جب میں کہوں گا آنکھ کھول دینا تو سرکار مجاہد ملت نے جب جلال میں یہ فرمایا تو بیچارے سہم گئے اور سرکار مجاہد ملت کے ہاتھ کو پکڑ گیا آنکھیں بند کرنے یا غوث یا غوث کہتے گئے اور چند سیکنڈ کے بعد سرکار مجاہد ملت نے فرمایا آنکھیں کھول دو آنکھیں کھول دو جب خادم عبدالغفار نے آنکھیں کھولا تو کیا دیکھا فرح ندی ہی پار نہیں ہوئے ہیں ندی سے دھامنگر شریف آٹھ کلومیٹر ہے ندی بھی پار ہو گئے وہ آٹھ کلومیٹر ہی پار ہو گئے ہیں نارے تکیر نارے رسالت نارے رسالت قرابت حضور مجاہد ملت رنگ حضور مجاہد ملت تو سرکار مجاہد جب وہاں ہائی سکول کے پاس پہنچ گئے تو وہاں سے پیدل گھر چلے گئے مولانا عبدالوحید کو کھٹ کٹ آیا مولانا عبدالوحید اٹھے اور سنے کے بعد کنجی گھر سے لا کے دیئے سرکار مجاہد ملت کی جو جھوپری ہے اس پر آرام پر حوالی ہونے کے باوجود سرکار مجاہد ملت جھوپری میں آرام فرماتے ہیں آرکم بھائی جاتے ہیں جھوپری کی کنجی آئے سرکار مجاہد وہاں آرام کرنے لگے تو مولانا عبدالوحید نے بلایا عبدالغفار صاحب عبدالغفار سنو عبدالغفار بھائی سنو تم لوگ اتراب کو کوئی گاڑی بھی نہیں کیسے آئے تو کہا آگے سرکار حضرت کے ساتھ آگئے بولو تو صحیح حضرت کے ساتھ آگئے نہ حضرت آگے ان کے ساتھ آگئے کہا بولتے ہونا نا پھر میں تمہاری خبر لوں گا جلالی بھی تھے تو انہوں نے کہا کہ نہیں انہوں نے منع کیا کہنے کے لئے تو کہا تو انہوں نے اور عوام کو کہنے کے لئے مجھ کو کہنے کے لئے تھوڑی منع کیا بولو کیا بات ہے تو انہوں نے پوری تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ بیان کیا واقعہ بیان کرنے کے بعد مولانا عبدالوحید کی آنکھیں نمناک ہو گئے اور ان کی آنکھیں ساون بھادوں برسانے لگیں تو پھر جو ہے وہاں پر عبداللہ بھائی اور جن کے یہاں کلکتہ میں جشنِ غوثیہ میں سرکار مجاہدِ ملت ایک وقت میں کلکتہ کے جلسے میں بھی شریک ہے اور ایک وقت میں عبداللہ بھائی کے یہاں جاجپور میں بھی شریک ہے اور جاجپور سے آ رہے ہیں تو آنے میں یہ کرامت ہے تو حضرات سرکار مجاہدِ ملت کی وہ شخصیت ہے کہ سرکار مجاہدِ ملت اگر غوث پاک کی بارگاہ میں لڑا جایا کرتے تھے تو غوث پاک سرکار مجاہدِ ملت کی آبرو رکھتے تھے ہمیشہ سرکار مجاہدِ ملت کی جو ہے سرکار غوث پاک حباغت فرمایا کرتے تھے اسی لئے سرکار مجاہدِ ملت ہمیشہ حضرت محدث آadem کے محدث آدم ہند کا یہ شیر گنگنایا کرتے تھے غوث کو یا غوث ہے غوث غوث کی چاہیے تو خواجہ کا تم بھرکے دیکھ اور ہمیشہ سرکار مجاہد ملت یہی فرمایا کرتے تھے میں اپنے غوث پاک کے حفظ و امان میں میری حفاظت سرکار غوث پاک فرماتے جس کی حفاظت سرکار غوث پاک فرمائے اس کی ریفت و بلندی کا کون اندازہ کر سکتا ہے جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں محتاط کا جب یہ عالم ہے تو محتاط کا لکھا میں نے ایک سایت کریمہ کی تلاوت پر شرف حاصل کیا رب جلیب ارشاد فرماتا ہے اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی جس نے اللہ اور رسول کے اطاعت کیا وہ عظیم کامیابی سے کامیابی میں یتی اللہ اور رسولوں جس نے اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت کیا وہ عظیم کامیابی سے کامیاب ہوا سرکار مجاہد ملت کی پوری زندگی مصطفیٰ جانے رحمت کی سنت سے تعبیر ہے اور یہی سرکار مدینہ راہت قلبوسینہ نے اپنے عاشق کی پہچان بتائی سرکار مدینہ راہت قلبوسینہ نے ارشاد فرمایا من احبا سنت کی فقط اس نے میری سنت سے محبت کیا اس نے مجھ سے محبت کیا من احبا یعنی کانہ مائیہ جانہ جس نے مجھ سے محبت کا میرے ساتھ جنت میں جائے گا یعنی اگر اس کو جو ہے آپ ترتیب دے کر حبد اعصاد گرا کر نتیجہ نکالیں گے تو یہ نتیجہ نکلے گا جس نے سرکار مدینہ راہت قلبوسینہ سے محبت کیا اس سرکار مدینہ کے ساتھ جنت میں جائے گا تو سرکار مجاہد ملت اس شخصیت کا نام ہے جن کی ہر ہر عدا سنت مصطفیہ اس مجاہد ملت پھلاکو زرام سرکار مجاہد ملت شخصیت کو معمولی شخصیت میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے تعلیمات مجاہد ملت پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیح ہے اور سرکار آلہ حضرت کے مسلک کی تعلیم سرکار مجاہد ملت دیا ہمیشہ بزرگوں سے جڑے رہو بزرگوں کے تعلیمات پر عمل کرو اور بزرگوں کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کرو تو دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گا اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گا دنیا و آخرت کی کامیابی کی زمانت یہی ہے اور بزرگوں نے ہم کو یہی سبق کیا سرکار آلہ حضرت نے اس کی ترجمانی فرمائی جان ہے اس عاشق مصطفیٰ نے روز فضو کرے خدا جس کو ہو درد کا مدار نہ دے تو اگر عاشق مصطفیٰ ہو تو عاشق مصطفیٰ ہونے کا ثبوت پیش کرو مسجدوں کو سجدوں سے آباد کرو اور اپنے آپ کو جو ہے روزوں سے سجالو اور بزرگان دین کے سچی عقیدت مند ہو جاؤ پھر دیکھو کہ تمہارا جو ہے کام بنتا ہے کہ آج جی ہو جو براہیم شاہی ماں پیدا آگ کر سکتی ہے اندازہ بھولیشتہ پیدا ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے سوشل میڈیا کے ذریعے سنیوں کی آواز کو بہت دور تک جو پہنچا رہے ہیں وہ کرامت ساؤنڈ سسٹم جو اس پورے جلسے کی آئیڈیو ریکارڈنگ کر رہے ہیں آپ یوٹیوب پر کرامت ریکارڈنگ سرویس کو سبسکرائب کریں اور اس پورے پروگرام کو آپ وہاں سے حاصل کر سکتے ہیں ویڈیو ریکارڈنگ کوئی نہیں کرے گا